اللہ میں ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا دیوہ تھی لکا فرمایا ایک گھر تھا چار آدمی اس میں رہتے تھے بڑے بڑے نیک لوگ تھے بڑے اللہ والے لوگ تھے فرمایا خامن فوت ہو گیا اس کی گھر والی تھی اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی خامن کے فوت ہونے کے بعد کچھ دن گزرے اس کی فرمایا بیٹی بھی فوت ہو گئی اب اس کا بیٹا اور ماں باپی بچے کچھ دن فرمایا جب وہ بیٹا اپنی بہن کے لیے قبریستان کے اندر گیا اس کو قبر کے اندر اتارا تو اس کی کوئی قیمتی چیز اس قبر کے اندر گر گئی اب اس کو پتہ نہیں چلا کچھ دنوں کے بعد اس کو خیال آیا جب اس کو پتہ چلا کہ میری یہ قیمتی چیز تو قبر کے اندر رہ گئی تو واپسی گیا قبر کے اندر رات کو چھپکے سزا کر میں قبر کو کھول کر وہ نکال لوں گا کسی کو کیا پتہ چلے گا اس نے قبر کو کھولا قبر کے اندر سے وہ جیسے ہی اس نے کھولا اس نے کیا دیکھا کہ وہ قبر جہنم کا گھڑا بن چکی تھی اس کی وہ بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی اس کے اندر آگ ہی آگ تھی فورا نے اس ٹنڈر کر قبر کو بند کیا آ کر اپنی ماں سے لنے لگا کہنے لگا بتاؤ میری بہن کا کیا عیب تھا میری بہن کا کیا گناہ تھا آپ نے کیوں چھپا کے رکھا اس کے اندر کیا ایسی غلطی تھی وہ رونے لگی اس کے سمجھ سے یہ بات آئی کہ شاید باپ کی وفات ہو جانے کے بعد پھر اچانک اس کی بہن کی وفات ہو گئی شاید اس کا دماغ نام نہیں کر رہا کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں اس کو تسلی دینے لگی تیرا اببہ چلا گیا تو وہ بھی اللہ کے پاس گیا تیری بہن چلی گئی تو وہ بھی اللہ کے پاس گئی ہر ایک نے یہاں سے چل کے جانا ہے وہ کہنے لگا نہیں نہیں آم مجھے یہ بتا کے رہو میری بہن جو کئی قبر جہنم کا گھڑا بنی ہوئی ہے وجہ کیا ہے تو پھر اس نے اپنی والدہ کو سارا حال سنایا ساری بات بتائی کہ میں اسرہ کیا تھا قبر کے اندر اسرہ تو مکملہ آگی آگیا ہے تو پھر اس کی ماں بھی رونے لگ گئی کہنے لگی بیٹا ہاں اس کے اندر اور تو کوئی گناہ نہیں تھا وہ نماز میں سستی کرتی تھی نماز سوڑتی نہیں تھی بے نماز نہیں تھی لیکن نماز کے اندر سستی کرتی تھی محصہ وقت کو گزار کر پڑتی تھی کبھی پوری نماز پڑھ لی کبھی پوری نہ پڑھ لی سستی کرتی تھی صرف ٹائم کو گزار کر پڑھا کرتی تھی تو میرے بھائیو دوستو اور بزرگو یہ تو نماز کے اندر سستی کرنے کی وجہ ہے آپ اور میں تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچنا تنہائی کے اندر بیٹھ کے دیکھنا کہ جب میرے گھر کے اندر میرا بیٹا نماز میں سستی کرتا ہے گھر میں میری بیٹی نماز میں سستی کرتی ہے گھر میں میری گھر والی نماز میں سستی کرتی ہے اگر میں بھی نماز میں سستی کرتا ہوں آج جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہے اس کو ہر چیز بنا کے دینے کی فکر ہے وہ اپنی بیٹی کی اتنی فکر ہے اس کی آسانی اور آرام کی ساری فکر ہے اپنی گھر والی سے اتنی محبت ہے اگر یہی اس قیامت والے دینے جہنم کے اندر نماز کی سوسی کی وجہ سے جلتے ہوئے ملے تو کیا گزرے گی آج سے ہی ان کے فکر شروع کر دیں اپنی بھی نماز پوری باجہ مات ادا کرے اور اپنے آلوہیال کی بھی پوری کی پوری فکر کرے کیونکہ یہ دنیا کی ہم فکر کرتے ہیں دنیا تو اللہ کی قصانہ جیسی کیسی گزر جائے گی چاہے اچھی کھالی پھر بھی گزر جائے گی روکی شکی کھالی پھر بھی گزر جائے گی اگر اچھا بنگلے میری ہے شہ پھر بھی گزر جائے گی اگر دھوپڑی میں گزارا ہے پھر بھی گزر جائے گی یہ تو دنیا مختصر سی ہے اگر لمبی لمبی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پھر بھی گزر جائے گی اگر گھر میں سائیکل تک نہیں پھر بھی گزارا ہو جائے گا لیکن اللہ کی قسم ہے جب یہ آنکھ بند ہوگی اگر آگے پکڑے گئے تو پھر وہاں گزارا مسکن ہوگا سورہ قلم 29 بارہ دوسرے دوسرے رکوع کا متعلق کرو اللہ کو قرآن کہتا ہے فرمائے فرمائے سارے دوست بھی وہاں موجود ہوں گے سارے برادری والے بھی وہاں موجود ہوں گے سارے پارٹی والے بھی وہاں موجود ہوں گے وہاں بڑے اور چھوٹے سارے موجود ہوں گے فرمائے اللہ پاکے خاص تجلی پوری کی پوری امت کو دکھانا انسانیت کو دکھانا چاہے گے یاو ماجک شف وانسا کیوں ویدہ اونائیل السجود فرمائے حکم ہوگا سجدے کے اندر گر جاؤ ویدہ اونائیل السجود فلا يستطیعون فرمایا سارے کے سارے لوگ وہاں سجدے کے اندر گر جائیں گے لیکن کچھ بد وقت ایسے ہوں گے جن کی کمر کے اندر لوہ آ جائے گا جو نہ دنیا کے اوپر نماز نہیں پڑا کرتے تھے جو دنیا کے اوپر نماز کے نزیق نہیں جایا کرتے تھے جو دنیا کے اوپر نمازیوں کا مزاق اڑائے کرتے تھے جو دنیا کے اوپر نمازیوں کا مزاق اڑائے کرتے تھے جو دنیا کے اوپر مول علماء کا مزاق اڑائے کرتے تھے فرمائے ایل السجود فلا يستطیعون ان کے اندر تاکت ہی نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کرسکیں آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے خاصیاتاً ابو ساروہم تراکوہم زلہ آو آج دیکھو دنیا کے اوپر کوئی کہتا ہے میں چودری صاحبوں میری عزت کا مسئلہ ہے میں رانہ صاحبوں میری عزت کا مسئلہ ہے میں خان صاحبوں میری عزت کا مسئلہ ہے جہاں میری ناک نہ کر جائے اللہ کی قسم جہاں ساری کی ساری انسانیت موجود ہوگی جہاں سارے رشتے دار موجود ہوں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے آج اس کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہے اور فرمائے یہ زلہ تو رسوائی کی پستی کے اندر چلا جائے گا اپنے اوپر اس کو گھنا رہی ہوگی اس کو اپنے اوپر اپنے اوپر اس کو دیا رہی ہوگی خاصیاتاً ابو ساروہم تراکوہم زلہ یہ خدا آج زلت کے اندر چلا جائے گا وَقَدْ قَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ کہا جائے گا کہ جب یہ صحیح صالم تھے اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے اس وقت یہ رکونیں کیا کرتے تھے موسیقی موسیقی موسیقی